مرچزی نائے صدر پاکستان مسلم لیگ نون چودری محمد برجیس طاہر ایمین اے حلقہ 117 کا کہنا ہے حکومت کرنا عمران خان کے باس کی باق نہیں سوری طور پر عام انتخابات کا آعلان کریں کس پارٹی کے پاس مینی ڈیٹ ہوگا وہ جیت جائے گی ان کا کہنا تھا کہ ذمہ داری سے کہتا ہوں نون لیگ میں کوئی اختلاف یا فرقہ نہیں ہے صحافتی آسمان میں حامد میر ملک کا قیمتی اساسہ ہیں صحافیوں نے ہر دور میں جیلیں دیکھی اور کوڑے کھائے صحافی اور میاں نواز شریف باک اور ساچ کا علم تھامے میدان میں کڑے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں حکومتی اداد و شمار بلکل اسی طرح ہے جس طرح عمران خان صاحب نے کوئی ڈیٹ سو کے قریب یوٹر لیا ہے اس مہینے پچھلے مہینے کے اداد و شمار دیکھیں تو ان اداد و شمار کے مطابق کبھی ملکی جی ڈی پی ون پوائنٹ نائن ہے کبھی جی ڈی پی ٹو پوائنٹ نائن ہے کبھی جی ڈی پی تھری پوائنٹ نائن ہے حکومت کی اس ترکیاتی قدروں کو حق مزاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے ان تمام چیزوں کا جائزہ اگر لیا جائے تو مقتصرا میں تو صرف یہ ہی کہوں گا کہ عام آدمی سے پوچھیں کہ اس کی کیا حالت ہے پچھلے سال ایک کلو آٹے کی قیمت کیا تھی پچھلے سال ایک کلو چینی کی قیمت کیا تھی پچھلے سال وہ جو بجلی استعمال کرتا تھا یونٹ کی کیا قیمت تھی پچھلے سال جو تیل استعمال کرتا تھا اس کی قیمت کیا تھی ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو عام آدمی کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ترقیاتی کاموں میں آگے کی طرف جا رہا ہے یا وہ ترقیاتی منصوبوں میں پیچھے کی طرف رما دوا ہے حکومتی بجٹ ہمیشہ حکومت کی پولسیوں کا آئینہ دار ہوتا ہے حکومت میں سارا سال جو کام کیا ہوتا ہے یا جو انہوں نے اگلے سال کرنا ہے بجٹ کے اندر ان کی تجاویز اور بجٹ کے اندر ماضی کی ان کی کارکردگی جو ہے اس کو قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ قوم کو انہوں نے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کھدو کی طرح انہوں نے اس کو ٹھبے مار مار کر قوم کی خالت جو ہے اس کو بگار کر رکھ دیا گیا ہے آج دنیا کے جو معاشی ادارے ہیں ان سے پوچھیں کہ پاکستان کی معاشی صورت کے حال کیا ہے صرف پاکستان کی کرنسی کا اگر اندازہ لگا لیں صرف ایشیا کا اندرہ اگر آپ دیکھیں تو افغانستان جو ہم سب سے بہت پسماندہ ملک سمجھا جاتا تھا آج اگر آپ نے سو روپیہ افغانی خریدنا ہو تو آپ کو ایک سو باندھمی روپیہ پاکستانی ادا کرنا پڑیں گے آپ نے اگر سو بنگلہ دیشی تکہ خریدنا ہو تو آپ کو ایک سو اکاسی بنگلہ پاکستانی روپیہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا اگر ہندوستان کا آپ نے سو روپیہ خریدنا ہو تو آپ کو پاکستانی دو سو تین روپیہ جو ہیں وہ ادا کرنا پڑیں گے اگر آپ نے نپال کا سو روپیہ خریدنا ہو تو آپ کو پاکستانی ڈیٹھ سو روپیہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا کہاں کی یہ ترقی کہاں کا یہ کام اور یہ تمام ملک جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ بھی کرونا کے ساتھ وبستہ ہے اور انہوں نے کرونا سے اپنی میشت کو بہر نکالا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی جو ملازمت پیشہ ہے ان کی تنخاؤں کو سامنے رکھ لیں تو گزشتہ کتنی دیر سے ان کی تنخاؤں میں اضافہ نہیں ہوا لیکن پاکستان کے اندر آج کے ریٹ دیکھیں ایک ماہ پہلے کے ریٹ دیکھیں چھ ماہ پہلے کے ریٹ دیکھیں میں صرف اس کو اسی طرح ہی سامپ کروں گا کہ مجھے ایک گریڈ اٹھارہ کا افسر ملا اور اس نے مجھے کہا کہ میں نے بجلی کا بل دیکھا ہے تو میرے ہواس جو ہیں میں ہواس باختہ ہو گیا ہوں یہ سوچ کر کہ یہ میں بجلی کا بل ادا کروں اپنے بیٹوں کی فیسیں دا کروں اپنے گھر کے کھانے کا بندوبست کروں یہ جس طریقے سے مجودہ حکومت نے اپنے ساتھیوں کو نوازنا شروع کیا ہے آپ نے دیکھا کہ پہلے جن لوگوں کو آٹے پہ نوازا گیا چھ سو ارب کی کرپشن انہوں نے کی جن لوگوں کو چینی پہ نوازا گیا تین سو ارب رپے کی کرپشن انہوں نے کی جن لوگوں کو عدویات پہ نوازا گیا چار سو ارب رپے کی ان کو کرپشن کی اور وہ تمام لوگ جو ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کیا گیا آپ بھی وہ حکومتی عدوں پہ فائز ہیں اور عمران صاحب کہتے ہیں میں نے کمیشن بنا دیا ہے اور وہ کمیشن کے بعد آج تک ایک آدمی بھی گرفتار نہیں ہوا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے پورے ملک کے سسٹم کا انہوں نے مزاق بنا دیا ہے جس طرح جہانگیر ترین کو پہلے اپنی ایٹی ایم بنا کر رکھا ہوا تھا اب جہانگیر ترین نے جس طرح ان کے چہرے سے نکاب اٹھایا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اپنی حقیقت کیا ہے غریب آدمی پاکستان کا نانگائی کی چکی میں پسکے رہ گیا ہے یہ وہ بجٹ ہے جو ابھی گیارہ تاریخ کو یہ قومی اسمبلی میں پیش کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس وسائل ہیں اگر ان کے پاس دولت میں اضافہ ہیا ہے تو پھر یہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں گے لوگوں کو سہولت دیں گے چیزوں کو سستہ کریں گے بجلی کے ریڈ سستے کریں گے آٹا جو میرا کاشت کار اٹھاران سو روپے من گندم فروخت کرتا ہے اس کو مارکیٹ میں اٹھاران سو روپے من گندم نہیں ملتی وہ دوزار اکی سو روپے میں گندم مشکل سے جا کے خریدتا ہے یہ حکومت کی جو عداد و شمار ہیں بلکل اسی طرح مزاق بنے ہوئے ہیں جس طرح اس حکومت کے دور میں چار مرتبہ وزیر خزانہ کو تبدیل کیا گیا ہے لیکن ابھی تک یہی کہانی سنتے ہیں کہ میں نے اس وزیر خزانہ کو مہنگائی کی وجہ سے تبدیل کیا ہے تو میں سمیتا ہوں اب یہ ڈراما بند ہونا چاہیے اور ضرورت اس بات کیا ہے جب یہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ عام انتخابات کا اعلان کریں اور عام انتخابات میں جس پارٹی کے پاس منڈیٹ ہوگا اور جن لوگوں نے انہیں لا کے مسلط کیا ہے ان کو بھی کیونکہ اندازہ ہو چکا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب زیادہ وقت لوگ انتظار نہیں کر سکتے کیونکہ اگر حکومت یہی انتظار کرتی ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں اور ملک کے اندر انارکی پھیلیں اور سڑکوں پہ آنے کے بعد اس ملک کا سٹرکچر خراب ہو تو یہ سمجھتا ہوں میں اس سے ادارے بھی تباہ ہوں گے اس سے ملک کی نیشت بھی خراب ہو میں سمجھتا ہوں میں نے وہی بات پہلے کی ہے کہ اگر ان کے پاس ان کی عامدنی میں حکومت کے جو وسائل ہیں ان میں اضافہ ہو گیا ہے تو پھر عام آدمی کی حالت جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے اور اگر عام آدمی کی حالت دن بہ دن دن بہ دن مزید بگڑتی جا رہی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں ان کے دعوے جو ہیں وہ سارے کاغذی ہیر پھیر ہے کاغذوں کی جمع تفریق ہے اور اس جمع تفریق سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں لوگ عملی طور پہ کوئی مہنگائی کا صدب آپ چاہتے ہیں بجلی اگر آئے ایک طرف آپ قیمت بڑھاتے ہیں دوسری طرف لوگوں پہ لوڈ شیڈنگ آپ باب گرا دیتے ہیں باب جو دس کے کہ آپ کوئی لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ماف کرے جھوٹ اتنا نہیں بولنا چاہیے اور جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے چودہ ہزار ارب روپیہ کرزہ دھویا یہ لے چکے ہیں اور جن عداد و شمار کی ٹیکسز کی اکٹھے کرنے کی ریونیو کی ایف بی آر کی بات کرتے ہیں اتنا ریونیو تو مسلم لیگ کی حکومت نے ماضی میں آخری سال میں وہ اکٹھا کیا تھا اور ان کا تو دعویٰ تھا کہ یہ آٹھ ہزار ارب روپیہ ابھی یہ ریونیو اکٹھا کریں گے اور پھر عمران صاحب کہتے تھے کہ جہاں پہ ریونیو لوگ نہیں دیتے اس ملک کے حکمران چور ہوتے ہیں عمران صاحب آپ نے تو آٹھ ہزار ارب کا کہا تھا آٹھ ہزار ارب تو دور کی بات ابھی تو چار کا فگر اس سال آپ نے اس کو ٹچ کیا ہے اس سے پہلے تو تین کے فگر کے ساتھ آپ چلتے رہے ہیں آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے سمجھتا ہوں کہ اس حکومت سے کہ جو انہوں نے ابھی تک جو ان کے کارنامے ہیں جو انہوں نے قوم کے سامنے جھوٹ بولا ہے انس کو سامنے رکھتے ہوئے میں کسی قسم کی طوق کو اس حکومت سے نہیں رکھتا کیونکہ ماضی میں بھی انہوں نے جو اعلان کیا ہیں ماضی میں بھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں قوم سے وعدے کیے ہیں اور انہوں نے میں نے پچھلے جنہوں اسمبلی میں بھی یہاں بات کہی تھی ایک سوالات کے جو سوال کے میرا ایک اسمبلی سے سوال تھا کہ آپ نے تو ایک کروڑ نوکری دینا تھی لوگوں کو آپ نے تو پچاس لاکھ گھر دینا تھے اب اگر ورکر فانڈیشن کے جو ورکر ویلفر کے جو گھر بنے ہوئے ہیں آپ ان کو بھی اپنے خاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے تو وزیر نے کہہ دیا ہے اسمبلی میں کہ ہمارا وزیر ہاؤزنگ نے کہا ہے کہ ہمارا یہ جو کار بن رہے ہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ کل کو جب پندورا باکس کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا انہوں نے قوم کے ساتھ جھوٹ بولا تھا کہاں گئی وہ ایک کروڑ نوکری اب تو اس سال کے اندر نوکری دینی تو دور کی بات ان تین سالوں میں اس وقت جتنے لوگ یہ میرے میرے فگر نہیں ہیں یہ جتنے لوگ اس وقت ووٹی جو ہے وہ کھا رہے تھے آج وہ خط غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اس سے بھی نیچے گزار رہے ہیں کیونکہ دو کروڑ روگ جو ہیں ان تین سالوں میں خط غربت یہاں اس کو ٹچ کر چکے ہیں اور آپ حران ہیں کہ بنگلہ دیش میں اس وقت فی کا سامدنی تین ہزار رپے ہے پاکستان میں فی کا سامدنی پندرہ سو رپے ہے پندرہ سو ڈالر رہے ہیں ان کی تین ہزار ڈالر رہے ہیں اس خطے میں چاہے وہ نپال ہے چاہے وہ ہندوستان ہے چاہے وہ سری لنکا ہے چاہے وہ بنگلہ دیش ہے چاہے وہ نپال ان سب کا میارے زندگی ان تین سالوں میں پاکستان سے بہت آگے بڑھ چکا ہے پاکستان کا میارے زندگی فی قس عامدنی بھی بد کام ہو چکی ہے اور لوگوں کو دن دن دھارے یوں سمجھیں کہ ننگائی کی چکی میں پیسہ جا رہا ہے اور میں نے سمجھتا کہ حکومت کو لوگوں کا مزید امتحان لینا چاہیے میں کسی بیعث میں پڑے ہوئے بغیر کہتا ہوں کہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ عداد و شمار تو کاثور یا کہ ایک سال کے بعد وجڈ بنتا ہے ذرا میری بات کو آپ بھی اس کو سمجھیں کہ ایک سال کے بعد آپ جی ڈی پی کلکولیٹ کرتے ہیں یہ کیسی حکومت ہے جو چھو مینے پہلے جی ڈی پی انوز کرتی ہے یہ کیسی حکومت ہے تین مہینے پھر یہ جی ڈی پی انوز کرتی ہے ہوا کیا ہے اس سرسے میں کیا بجلی کی کیا کارخانوں نے کیا پیدا کرنا شروع کیا ہے آپ کی پیدا وہار کس طرح اضافہ ہوا اس میں آپ نے کون سا کارنامہ کیا ہے کہ چھے مہینے پہلے جی ڈی پی اور تھی تین مہینے بعد اور ہوئی دو مہینے بالا اپنے فگر تو نکالیں آپ کیون لوگوں کو بے فکو بناتے ہیں اس سرسے میں آج اپنے اداد و شمار نکالیں آپ کا میار زندگی اور آپ کی فی کا سامدنی جو ہے وہ جنوب مشرقی اشیاء میں تمام مبالک سے کم ہے اور آپ کے ہاں عام آدمی جو ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہا ہے اور اس سالوں میں ایک کروڑ نوکری لینے کی بجائے دو کروڑ لوگ جو ہیں وہ خطہ غربت سے نیچے چلے میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنا بھی خلقہ انہیں ایک سو ستارہ کے اپنے بھائیوں کو سلام عقیدت پیش کروں وہ کم ہے وہ اس لیے کہ اس نام مہاد یہ جو حکومت دعویہ کر کے آئے تھے ان جھوٹے نعروں کی مجودگی میں جس طرح ثابت قدمی سے محبت سے پیار سے میرے حلقے کے لوگوں نے اپنی پارٹی سے پیار کیا ہے اپنا لیڈر میاں محمد نواز شریف سے پیار کیا ہے میں میاں محمد نواز شریف کی طرح سے جو میری ان سے ٹیلی فون تو بات ہوتی ہے وہ ان کی ثابت قدمی پہ خوش بھی ہیں اور میں نے ان سے یہ ارز کی تھی کہ میاں صاحب امنیت ایم پی یہ تو اپنی جگہ آپ کے اس حلقہ انتخاب میں ابھی تک ایک کارکن نے بھی آپ کے ساتھ نہیں چھوڑا اور آج بھی وہ آپ کے ساتھ ازارے یکجتی کرتا ہے اور مخالفین کے سامنے سینہ تان کر تمام حالات کا مقابلہ کر رہا ہے میاں نواز شریف صاحب یہ آپ کا حلقہ ہے یہ مسلمی نون کا حلقہ ہے اور کارکن آپ کا انتظار کر رہے ہیں جب بھی آپ تشریف لیں گے یہ آپ کے راستے میں چشم بڑھاؤں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصل